موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہمولی موسفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج تیس دسمبر ہے اٹھارہ ربیوول ہے اور بد کا روز ہے تمام مومن مومنات مسلمہ مسلمات خصوصاً امام زمانہ اروحان الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تہنیت و تبریق ارز کریں گے اور ساتھی ساتھ میں دعاگو بھی ہیں پر امید بھی ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعال محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں یہ خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد وعال محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف دعا زیارت فور ونزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد انبعثني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحسي له الخلائق عددا اللہم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وآمدت وآمدت وآحييت وآمرضت وشفيت وعافيت وآبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واغترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني سحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقبني في الأربعاء أربعاء اجعل قوتي في طاعتك ونشاتي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم أقابك إنك لطيف لما تشاء It is the day of Imam Qadhim Aleyhis Salaam Imam Rida Aleyhis Salaam Imam Taqi Aleyhis Salaam and Imam Naqi Aleyhis Salaam زيارت for Wednesday السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بنے ہیں دون جہاں شاہد و سرا کے لئے بنے ہیں دون جہاں شاہد و سرا کے لئے سجی ہے میں فلے شاہد و سرا جناب بھائی بابا کونیل مصطفیٰ کے لئے بنے ہیں دون جہاں شاہد و سرا کے لئے میرے قریم میرے میرے چار ساز و بردنواز تڑپ رہا ہوں تیرے شیر کی ہوا کے لئے بنے ہیں دون جہاں جیتا رہی ہے بھائی جیتا رہی ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے انوان ہے سنا کے لئے جگہ جگہ انوان ہے سنا کے لیے بنے ہے دون جہان فراغِ دور پہ وہ بین کا بکو آتے فراغِ دور پہ وہ بین کا بکو آتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہے دون جہان میرے قریب میرے جار جا ساز اور بلدہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دون جہان شاہِ دوسرا کے لیے سجی ہے میں اے فلے کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دون جہان آج جو موسم ہے بہت تندو تیز ہوایں چل رہی ہیں گوکس سردی اتنی شدت سے نہیں پڑھ رہی لیکن اس کے باوجود جو ہوایں ہیں وہ بہت شدت سے پڑھ رہی ہیں بہت شدت سے میں نے آوازیں جو ہیں وہ پورے گھر میں سنائی دیتی ہیں ایسے جیسے توفان کی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھیے گا خاص طور پر بچوں کو جو ہے بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں باہر نکلتے وقت جو ہے اچھی طرح سے کور کیجئے گا اور موسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بدلتے اور شدت اختیار کرتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اس میں ہم جو ہے خیانت نہ کریں اس کی اپنی صحت کا خیار رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں خاص طور پر جو بڑے نیبر تھے ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں ان کی بھی خبرگیری کرتے رہے ہیں خردی کے موسم میں خاص طور پر بہت سارے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو کلے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کی جو نگداشت اور دیکھ بھال کے لیے کچھ جو جیسے کہ گورنمنٹ نے انظام کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیلرز آتی ہیں لیکن وہ ہر وقت موجود نہیں ہوتی اس لیے ایسے نیبر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی خبرگیری کرتے رہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں کہیں وہ بیمار تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کے ماننے والے کیومتی بنایا جس کی پاس یہ تعلیمات تھی جس نے ہمیں یہ تعلیمات دیں کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کا اپنے ہی نفس کا خیال نہیں کریں بلکہ دوسروں کو بھی خیال کریں اپنے اردگد رہنے والوں کو بھی خیال کریں یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کی مراج ہے جس پر پہنچ کر انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا دن آج کبھی بہترین گزریں آپ کے وہ تمام کام جو کل مکمل نہیں ہو سکے آج مکمل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکیں ناظرین اگر اپنی روز مرا زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ جس چیز کی مجھے آج کل اپنا ذاتی خیال یہ ہے ہو سکتا ہے آپ کا خیال جو ہے وہ مجھ سے مختلف ہو اگر ہم نگاہ ڈالیں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ حلم اور بردباری کی ہے یعنی کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ اپنے ٹیمپر کو لوس کر دیتے ہیں ہمارے اندر ٹولرنس کی کمی پائے جاتی ہے اور میں اور علی بھائی پچھلے پروگرام میں ٹولرنس کے اوپر بات بھی کرتے رہے کہ ٹولرنس جو ہے وہ اسلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے جو کہ ہمارے نبی نے جس کا جگہ جگہ پر مظاہرہ کیا اور یہی وجہ تھی کہ دائرہ اسلام میں آنے والے لوگوں کی تعداد جو بڑھتی رہی اور آخر کار فتح اسلام کی ہوئی ٹولرنس ہم عام آپ دیکھیں اب جبکہ زمانہ جو ہے بہت ترقی کر چکا ہے ہمیں ایک ایسے مقام پر آپ پہنچے ہیں جہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ تقریباً جو ہے ٹیکنالوجی سے باہر نہیں ہے اور حلم اور جو بردواری ہے اس بردواری ہے اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارا پیشنس جو ہے وہ بہت جلدی ہم لوس کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اسے نہ صرف خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے حلم اور بردواری کی اہمیت اور فضیلت پر نازن گیز و غضب یعنی غصے میں آ جانا اور اپنی برداشت کی حد ہے اس کو ختم کر لینا اور اپنے آپ کو بہت جلدی جو آپ کا temperament اس کو لوس کر لینا جو ہے وہ کہلاتا ہے اس کی جو زد ہے جو حلم و بردواری کہلاتی ہے نام ملائم اور ناخوشگوار حالات میں اکل کی بات کو مان کر خواہش نفس کو ٹھکرا دینے کا نام حلم ہے نفس پر قابو پانا نفس پر قابو پا کر جو آپ کا دل اور نفس جس طرف مچل رہا ہے جس طرف جانے کو کر رہا ہے اس پر قابو پا لینا ہی اصل میں حلم ہے حلیم شخص مقابلہ بازی اور انتقام جوئی اختیار نہیں کرتا حلم کا معنی اپنے نفس کو ہر قسم کے منفی احساسات جذبات اور غیز و غضب سے اس طرح ہاں محفوظ رکھنا ہے کہ اتمنان نفس کی حالت قائم رہے ہر قسم کی نامناسب حرکات و سکنات کے مقابلے میں سبر و استقامت سے کام لینا حلم ہے حلم جو ہے وہ یہ حلم شخص میں دونوں قوتوں کو متوازن اور جوتی ہے اس کو متوازن طریقے سے انسان کی زندگی کو بنا دیتا ہے اس کی وجہ سے حلم کی وجہ سے افرات اور تفریط نہیں ہوتی اس انسان کی جو کہ حلم اور بردباری رکھتا ہے اس کی حرکات اور سکنات بہت ججی تلی ہوتی ہیں حلیم شخص میں انتقام جوئی کی صفت نہیں ہوتی اور انتقام اور حسد جو ہے ناظرین وہ ایسی جڑ ہے ایسی بنیاد ہے جس کی وجہ سے باقی تمام برائیاں بھی پنکتی ہیں اور اس طرح سے انفرادی اور پھر اعتماعی اور پھر موشرتی طور پر بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حلم اس انسان میں پایا جاتا ہے وہ انتقام پر قدرت کے باوجود سبر و حوصلہ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا حلم دراصل علم کا ماں حصل ہے علم کے ساتھ جب تک حلم کی آمیزش نہیں ہوتی اس وقت تک علم میں شکوفائی پیدا نہیں ہوتی چنانچہ علم کے سمردرق سے اس وقت ہی سہی معنوں میں استفادہ کیا جا سکتا ہے جب وہ حلم کے ساتھ ہوں ایک حدیث پاک ناظرین آپ کی خدمت پیش کروں گی ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم سے اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ حلم نہ ہو پس علم پڑھنا سکھاتا ہے اور حلم پختگی سکھاتا ہے ظاہر ہے جس علم کے ساتھ حلم ہے اس سے بہتر نتائج برامد ہوتے ہیں حضرت امام تکی علیہ السلام نے فرمایا حلم عالم کے لیے ایک فاخرہ لباس کی ماند ہے جس سے آری نہیں ہونا چاہیے حضرت امام امیر المومنین حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں علم دراصل حلم کی بنیاد ہے اور حلم در حقیقت علم کی زینت ہے اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں حلم اختیار کرنا چاہیے کیونکہ حلم علم کا ستون ہے البتہ ناظرین یہ بات آپ کی گوشگزار کرتی جاؤں یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ حلم اور بردباری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ناغوار حالات کے مقابلے میں بلکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے علم کا مطلب یہ ہے کہ ناغوار حالات سے مقابلہ کرنا اور نمٹنا سیکھیں حالات کا فہم اور ادراک سے مقابلہ کریں جلد بازی سے کام نہ لیں جلدی فیصلہ نہ کریں نہ سمجھی کا مظاہرہ نہ کریں لہٰذا حلیم شخص حال کے حالات کو مستقبل کے آئینے میں دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ وقت شناس ہوتا ہے اس کی ذات اور طبیعت میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے حلم اور بردباری اور صبر و شکیبائی کے آلہ نمونوں کو انسان آئمہ تحرین علیہ السلام کی زندگی میں مشاہدہ کر سکتا ہے پرودگار عالم نے انہیں ایک طرف سے علم و قدرت کی بے پناہ دولت سے نوازا ہے تو ساتھ میں حلم و بردباری کی آلہ منازل پر بھی فائز فرمایا ہے بس ہر سپ خواہ اس کا تعلق علم سے ہو یا حلم سے شجاعت سے ہو یا شہامت سے کرامت سے ہو یا سخاوت سے عام انسان میں اگر ان صفات میں سے کچھ ہیں تو وہ اپنی ان صفات پر ناز کرتا ہے جبکہ اہلِ بیعت اللہ حمد السلام وہ انسانیں کامل ہیں جن پر تمام صفات کمال اور جمال ناز کرتی ہیں حلم کو اگر احادیث کی روشنی میں ناظرین دیکھا جائے تو بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں حلم کے بارے میں ملتی ہیں ایک جگہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزیں انبیاء مرسلین کی سنت ہیں نمبر ایک حیاء نمبر دو بردباری نمبر تین حجامت یعنی پچھ سے فاضل خونگیری نمبر چار مسواق اور نمبر پانچ اتر لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں میں ملتا ہے پرودگار مجھے علم کی وہ دولت نصیب فرما مجھے حلم کے زیور سے آراستہ فرما مجھے تقویٰ کا شرف آتا فرما اور مجھے آفیت اور تندرستی کی دیمت سے مالا مال فرما پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور رفت و بلندی کی درخواست کرو پوچھا گیا یا رسول اللہ رفت و بلندی کیا ہے فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ اشتہ جوڑو جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو اور جو تم سے جہالت بڑھتے اس سے حلم و بردباری کے ساتھ پیش آؤ اسی طرح حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں مال و اولاد کی کسرت ہی خیر و فلا نہیں بلکہ اصل خیر و بھلائی عمل کی کسرت علم و بردباری میں اضافہ اللہ کی عبادت پر فخر و مباحات ہے جبکہ نیکی کرو تو شکر خدا بجالاؤ اور گناہ کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بے شک جب بندہ حصہ کی حالت میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے حضرت امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک خدا و اندی عالم باہیا حلیم و بردبات کو بہت پسند کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور جگہ پر اشاد فرماتے ہیں حلم و بردباری بہت بڑی یار و مددگار ہے اگر حلیم نہیں ہو تو کم از کم ظاہری طور پر ہی حلم و بردباری کرو حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اس فقت تک عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک وہ حلیم و بردبار نہ ہو جائے آپ نے یہ توجہ فرمائی کہ صبر و شکیبائی اور حلم و بردباری کی کیا فضیلت ہے حلم و بردباری وہ اصلہ ہے جس سید ناظرین دشمنوں حاصدوں اور جاہلوں کے شر سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے ظالموں اور ستمگروں کا مقابلہ اور مظلوموں کی حمایت کی جا سکتی ہے حلم و بردبار انتقام جو ہی نہیں کرتا اور رب ذل جلال کی رحمت کی سائے میں لطف و عطا کیا کرتا ہے جیسا کہ ناظرین سیرت کے تمام مظاہر جو ہیں وہ آپ کو محمد و عالی محمد علیہ السلام کے در سے ملا کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے اکثر یہ ہم واقعہ کوٹ کیا کرتے ہیں کہ قاتل گھر آتا ہے تو مہمان نوازی کی جاتی ہے قاتل سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شربت اور دودھ پلایا جاتا ہے فتح مکہ کے وقت جب لوگ کہہ رہے تھے آج انتقام کا دن ہے میری آقا رسول سروردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج کا دن مہربانی کا دن ہے اے کاش اگر ہم اسی رتطیبہ کو اپنا لیتے تو ہماری آج یہ حالت نہ ہوتی ہمیں ہر چیز میں مقابلہ بازی ہر چیز میں انتقام ہمارے سامنے آتا ہے بہت ہی چھوٹی کسی اگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں گی ہماری اپنی زندگیوں میں ہم فوراں یہ کہتے ہیں اس نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم اس کو کیوں بلائیں گے اس نے ہمیں ہمارے گھر کوئی خدا نخافتہ کوئی مسئلہ ہو جائے وہ ہمارا حال پوچھنے نہیں آیا تو ہم اس کا حال نہیں پوچھیں گے وہ ہمیں خوشی کی مبارک بات نہیں دینے آیا وہ ہمیں غم میں ہمارے ساتھ شامل نہیں تھا تو ہم کیوں شامل ہوں یہ تعلیمات ہماری مذہب کا حصہ نہیں ہیں یہ وہ تعلیمات نہیں ہیں جو ہمیں محمد و آرہ محمد نے سکھائی ہیں ہمیں ان سے باہر نکلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے صرف باتوں میں نہیں صرف تذکروں میں نہیں صرف واس میں نہیں صرف لیکچرز میں نہیں بلکہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اپنے قردار سے اپنے آپ پر یہ محنت کرنی ہے کیونکہ جہاں محنت کا وقت آتا ہے جہاں پر اپنے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ہم بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے انہ اور ہمارے نفس کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے خاطر کسی دوسرے بندے کی خاطر نہیں کسی فائدے کی خاطر نہیں کسی مال و دولت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے لیے ہمیں اپنے اندر حلم اور بردباری پیدا کرنی ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو تمام دشمنی سے بچا سکتا ہے آپ کو تمام علم کی جو منزلیں ہیں اس تک پہنچا سکتا ہے اسی سلسلے میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا بتاتی جاؤں گی جاتے جاتے ایک کوئی حیکل اور بلند کامت شخص کوفہ کے بازار سے ناظرین گزر رہا تھا اس کے عزا مضبوط اور اس کا چہرہ دوب کی تماظت سے متاثر ناظر آتا تھا میدان جنگ میں لگنے والے زخموں کی نشانات اس کے چہرے پر صاف دکھائے دے رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے تھے وہ بڑے آرام اور سکون سے کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا بازار کوفہ میں ایک شخص اپنی دکان میں بیٹھا تھا اس نے اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے اس شخص پر تھوڑا سا کڑا کرکٹ پھینکا وہ شخص اس حرکت پر کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنے آہنی قدموں سے اس طرح چلتا ہوا آگے نکل گیا جیسے ہی وہ آگے جا کر مڑا ایک طرف مڑا اس دکاندار کے ایک دوست نے اس سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جس شخص کے ساتھ تو نے یہ شرارت کی ہے وہ کون تھے اس نے کہا نہیں میں اسے نہیں جانتا وہ بھی بازار سے گزرنے والے ہزار لوگوں کی طرح ایک راہی تھا دوست نے کہا تاجب کی بات ہے تم انہیں نہیں جانتے یہ گزرنے والا شخص معروف اسلام سپہ سالار اور کمانڈر جناب مالک جناب مالک تھے اس پر وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور سوچا کہ اوہو تو یہ شخص مالک تھے وہی مالک جن کے در سے شیر کا دل بھی پانی ہو جاتا ہے اور اس پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے جی ہاں یہ وہی مالک تھے ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر ڈالا یہ تو ابھی مجھے کوئی سخت سزا دینے کا حکم سادر فرمائیں گے ابھی بھاگ کے جا کر ان کا داون پکڑ لیتا ہوں اور منت سماجت کرتا ہوں کہ میری اس عصارت کو ماف کر دیں چنانچہ وہ مالک اشتر کے پیچھے روانہ ہو گیا تھوڑی دو جا کر اس نے دیکھا کہ جناب مالک مسجد کی جانے مڑ گئے ہیں وہ ان کے پیچھے مسجد جا پہنچا اس نے دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہی جناب مالک نے سلام پھیرا اس دکاندار نے بڑے شرم ساری سے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا میں ہی وہ شخص ہوں جس نے نادانی سے کام لیتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے جناب مالک نے کہا خدا کی قسم میں تو صرف تمہاری خاطر مسجد میں آیا ہوں کیونکہ میں جان گیا تھا کہ تم بہت ہی نادان جاہل اور گمراہ ہو اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے ہو مجھے تمہاری حالت پر رحم آیا اس لئے مسجد میں تمہارے حق میں دعا کرنے آیا ہوں گے خدا تعالیٰ تمہیں راہ راست کی ہدایت نصیب فرمائے اور تم جو خطرہ مجھ سے محسوس کر رہے ہو اس میں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خدمتکار کو کسی کام کے لیے بھیجا جو کافی دیر تک واپس نہ لوٹا کافی انتظار کے بعد امام علیہ السلام بزاتے خود اس کی تلاش میں نکل پڑے تھوڑی دور جا کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک کونی میں پڑا سو رہا ہے امام علیہ السلام اس کے سرحانے پہنچے اور بیٹھ کر اس کو ہوا دنے لگے جب وہ خادم اپنے مرضی سے بیدار ہوا تو آپ علیہ السلام نے بڑے آرام سے اسے یہ نصیت فرمائی اے شخص تمہیں شب و روز نہیں سونا چاہیے رات کو سویا کرو اور دن کو کام کیا کرو پس غصہ و غضب پر قابو پانے کے لیے ریاست اور صیرت معصومین علیہ السلام کو نگاہ میں رکھنا ہوگا چنانچہ اگر انسان اپنے غصہ پر ناظرین قابو پا لے اور حلم و شکیبائی کو اپنا اسلوب قرار دے کر افو و درگزر کا جذبہ پیدا کر لے تو زندگی کی حقیقی خوشیوں کو پا سکتا ہے مگر وہ شخص جو اپنے غضب و غصہ پر قابو نہیں پاتا وہ ان ساری نعمتوں سے محروم رہا کرتا ہے اس میں نہ تو بردباری پیدا ہوتی ہے نہ وہ افو و درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہ ہی اس میں نرمی و محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ سب ناظرین بتانے کا مقصد جو ہے یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حلم و غضباری جو ہے وہ پیدا کر سکے کوشش کیجئے تھوڑے سی کوشش سے تھوڑے سی ایک سپ آگے بڑھا لینے سے ہم اپنے اندر جو ہے وہ بہت اچھی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں ہمیں صرف یہ سننا نہیں ہے کتاب میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کو اپنے اوپر اپلائے کرنا ہے اس کو ہمیں اپنی نفس کا اپنی قدار کا اپنی عمل کا ایک حصہ بنانا ہے تاکہ ہم محمد والے محمد کی صحیح ماننے والوں میں سے نظر آئیں ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملتے ہیں کہ یہ مجھ آئے گا پروگرام آپ کے ساتھ جائے رکھیں گے لے دیں چھوٹے سے بریک